بسم اللہ الرحمن الرحیم کوورنڈ بانڈ کیا ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہیڈروجن اور ہیڈروجن درمیان میں جو بانڈ ہے جیسے یہ دونوں ایک جیسے ایٹم ہیں ہیڈروجن اور ہیڈروجن کے درمیان میں بننے والا کوورنڈ بانڈ یہ ایک جیسے ایٹم کے درمیان میں کوورنڈ بانڈ بنتا ہے تو یہ ایک نان پولر کوورنڈ بانڈ ہوتا ہے جیسے ہیڈروجن اور ہیڈروجن یہ ایک جیسے ایٹم ہیں تو ایک جیسے ایٹم کے درمیان اسی طرح کالور اور کلورین کے درمیان میں جو بانڈ بنتا ہے وہ یہ بھی ایک نان پولر کورنڈ بانڈ ہوتا ہے ایک جیسے ایٹم درمیان میں بننے والا بانڈ جو ہے وہ نان پولر ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس دو ایٹمز ہیں اور یہ دونوں ایک جیسے ایٹمز ہیں دونوں میں الیکٹرون کی تازہ برابر ہے دونوں ایٹم ہمارے پاس موجود ہیں اور دو ایک جیسے ایٹمز ہیں دو ایک جیسے ایٹم جب کوویلنٹ بانڈ بناتی ہیں تو ایک ایٹم ایک الیکٹرون پروائیڈ کر دیتا ہے اور دوسرا ایٹم جو ہے وہ دوسرا الیکٹرون پروائیڈ کر دیتا ہے اور دونوں الیکٹرون یہ دو ایٹمز کے درمیان میں ساکھن ہو جاتے ہیں دونوں ایٹمز کے درمیان میں برابر ان کو اٹریکشن مل رہی ہے دونوں کے نیوکلیس برابر ان کو کھینچ رہی ہیں اور یہ جو بانڈ بنتا ہے یہ کوولینٹ بانڈ ہے کیونکہ دونوں ایٹمز نے ایک الیکٹرون کا اشتراک کیا ہے اور دونوں کے اشتراک سے جو بانڈ بانڈ بنا ہے اس کو ہم کوولینٹ بانڈ کہتے ہیں تو کوولینٹ بانڈ جو یہ دو ایک جیسے ایٹم درمیہ میں بنا ہے اس کو ہم نان پولر کوولینٹ بانڈ کہیں گے کیونکہ یہ دونوں ایٹم کے درمیان جو اشتراک شدہ جوڑا ہے اس کو برابر کھینچ رہے ہیں دونوں جو ایٹم دونوں ایٹم برابر اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اشتراکش کا جوڑے کو تو یہ ایک نان پولر ہے یہ اشتراکش کا جوڑا دونوں کے درمیان میں برابر مجود ہے کسی ایک ایٹم کی طرف نہیں جا رہا تو یہ ایک پولر کوورنڈ بانڈ کی نان پولر کوورنڈ بانڈ کی مثال ہے تو یہ کونس ہے نان پولر کوورنڈ بانڈ ہمارے پاس دو ایٹمز ہیں ایک ایٹم نمبر اے ہے اور دوسرا ایٹم نمبر بی ہے یا ایٹم نمبر ٹو ہے دونوں ایٹمز یہ دونوں ایٹمز درمیان میں اشتراع شدہ الیکٹرونز پی آر موجود ہے دونوں ایٹمز درمیان میں اشتراع شدہ الیکٹرونز کا جوڑہ موجود ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کے درمیان میں اس کا جو ڈسٹنس ہے اشتراع شدہ الیکٹرونز پی آر کا یہ برابر ہے دونوں کے درمیان میں جو ان کا ڈسٹنس ہے اشتراع شدہ جوڑا نہیں کھینچا ہوا یہ دونوں کے درمیان میں برابر اٹرکٹ ہو رہا ہے اس لیے یہ نان پولر کولن بان کہہ رہتا ہے اگر یہ اشتراج شدہ جوڑا کسی ایک ایٹم کی طرف چلا جائے تو وہ یہ پولر بن جائے گا کیونکہ اس کے اوپر نیگٹریف چاہ جائے گا جس کے طرف یہ بان کا پیار جائے گا تو اس کے اوپر نیگٹریف چاہ جائے گا تو ابھی یہ جو بان پیار ہے یہ درمیان میں برابر اٹرکٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نان پولر کوولنڈ بانڈ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نان پولر کوولنڈ بانڈ کیا ہوتا ہے اس طرح یہ ایک ہائیڈروجن اور کلورنڈ کے درمیان میں بانڈ ہے ہائیڈروجن کی الاکیٹن ایکٹیوٹی 2.1 2.2 ہے یعنی ہائیڈروجن کی илиکسیو ایکٹیوٹی 2.2 بتائی گئی ہے اور جو کلورین ہے اس کی الاکیٹرم ایکٹیوٹی 3.2 ہے مطلب یہ ہے کالورین کی الیکٹرون ایکٹیوٹی ہیڈروجن سے زیادہ ہے تو اس طرح جب اس کے درمیان میں کوورینڈ بانڈ بنتا ہے تو HCL جب بنے گا تو HCL میں کیونکہ کالورین کی الیکٹرون ایکٹیوٹی 3.2 ہے تو جو بانڈ پیار ہے یہ والا جو بانڈ پیار ہے یہ کالورینڈ کی طرف زیادہ اٹیکٹ ہو جاتا ہے میں نصبت ہیڈروجن کے اور اس کو ہم ایک پولر کوورینڈ بانڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ پلائرٹی بن جاتی ہے اس میں کالورین کے اوپر پارشل نیکٹیو چارج ہے اور ہائیڈروجین کے اوپر پارشل پوزیٹیو چارج ہے تو اس سے جب دو ایٹم کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کا چارج آ جائے یہ بانڈ پیار آف ایلیکٹرون کی ویسے یہ بانڈ پیار ایلیکٹرون جو ایٹم زیادہ کھینچے گا اس کے اوپر نیکٹیو چارج آ جائے اور جس سے یہ دور ہوگا اور دوسرے کے اوپر یہ پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اس طرح یہ دو ایٹمز کے اوپر ڈیفرنٹ چارج ہے ایک کے اوپر پارشل نیکٹیو چارج ہے اور دوسرے کے اوپر کونسا ہے پارشل پوزیٹیو چارج ہے تو یہ پارشل نیکٹیو اور پارشل پوزیٹیو چارج کا بننا یہ پولر کہلاتا ہے دو پولز بن جاتے ہیں ایک نیکٹیو پول ہے اور دوسرا پوزیٹیو پول ہے اس ویسے اس کو پولر بانڈ کہا جاتا ہے اور یہ پولر بانڈ ہے جس میں دو ایٹم مختلف طرح کے ہیں ایک کالورین ہے دوسرا ہیڈروجن ہے کالورین کی الیکٹرون ایکٹیوٹی زیادہ ہے ہیڈروجین کی الیکٹرون ایکٹیوٹی کام ہے اور کالورین بانڈ پیار کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور کالورین کے اوپر پارشل نیکٹیو چال آجاتا ہے اور ہیڈروجین کے اوپر پارشل پوزٹیو چال آجاتا ہے تو یہ ایک پولر کوولینڈ بانڈ بن جاتا ہے تو یہ تھا پولر کوولینڈ بانڈ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھاگی ہوگی اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ پولر اور نان پولر کوورنڈ بانڈ کیا ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے نان پولر کوورنڈ بانڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں نان پولر کوورنڈ بانڈ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اگر کوورنڈ بانڈ دو ایک جیسے ایٹم کے درمیان تشکیل پائے اگر کوورنڈ بانڈ کیا ہو دو ایک جیسے ایٹم کے درمیان تشکیل پہے دو ایک جیسے ایٹمز ہیں ان کے درمیان میں اگر کولن باند تشکیل پاتا ہے ایک جیسے ایٹم کے درمیان میں تو بانڈ پیار کا جو بانڈ پیار الیکٹرونز کا جوڑا ہے وہ دونوں ایٹمز کی جانب جلسان طور پر اٹریکٹ ہوتا ہے یعنی دونوں ایٹمز اس کو برابر کشش کرتے ہیں اس قسم کے بانڈ کو نان پولر کولن بانڈ کہتے ہیں یہ بانڈ الیکٹرون پیار کے مساوی شیرنگ کی صورت میں تشکیل پاتا ہے یہ خالص کولن بانڈ بھی کہہ لاتا ہے مثال کے طور پر ہائیڈوجین اور ہائیڈوجین کے درمیان میں کولن بانڈ اور کالورین اور کالورین کے درمیان میں کولن بانڈ کا بننا یہ نان پولر کولن بانڈ کی مثال ہے تو نان پولر کولن بانڈ کیا ہوتا ہے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں جیسا کہ اگر کولن بانڈ دو ایک جیسے ایٹم کے درمیان تشکیل پائے تو بانڈ پیار الیکٹرونز کا جوڑا دونوں ایٹم کی جانب کیا ہوتا ہے یقصہ طور پر اٹریکٹ ہوتا ہے یعنی دونوں ایٹم برابر اس کو کشش کرتی ہیں اس قسم کے بانڈ کو نان پولر کوریڈ بانڈ کہتی ہیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نان پولر کوریڈ بانڈ کیا ہوتا ہے نان پولر کوریڈ بانڈ میں جو دو ایک جیسے ایٹم ہوتی ہیں دو ایک جیسے ایٹم جو ہے بانڈ پیار کو اپنی طرف برابر اٹریکٹ کرتی ہیں جس سے جو بانڈ پیار ہے وہ دونوں ایٹم کے درمیان میں برابر فاصلے پر رہتا ہے کسی ایک ایٹم کی طرف نہیں جاتا تو اس قسم کے بانڈ کو ہم نان پولر کوریڈ بانڈ کہتی ہیں کیونکہ پولیٹی بنتی نہیں ہے تو یہ نان پولر کوریڈ بانڈ کی حالاتا ہے تو ہیڈروجن اور ہیڈروجن کے درمیان میں بننے والا بانڈ یہ ایک جیسے ایٹم ہے تو ایک جیسے ایٹم کے درمیان میں جب بانڈ بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ نان پولر کوریڈ بانڈ ہوتا ہے اس طرح کالوریڈ اور کالوریڈ کے درمیان میں بننے والا بانڈ بھی نان پولر کوریڈ بانڈ ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس اب ہم پڑھتے ہیں پولر کوریڈ بانڈ پولر کوریڈ بانڈ میں ہمارے پاس دو ایٹم ہیں ایک ایٹم نمبر ون ہے اور دوسرا ایٹم نمبر ٹو ہے اور ایٹم نمبر 1 اور ایٹم نمبر 2 نے آپس میں کوورنٹ بان بنایا ہے ایک الیکٹرون ایٹم نمبر 1 نے دیا ہے اور دوسرا ایٹم نمبر 2 نے دیا ہے تو یہ درمیان میں جو جوڑا بنا ہوا ہے الیکٹرون کا اس کو اشتیار شدہ الیکٹرون پیار کہتے ہیں یہ اشتیار شدہ الیکٹرون پیار دونوں ایٹم کے درمیان موجود ہے ہم نے دو ایٹم ڈیفنٹر کلر کے بنائے ہیں ایک ایٹم یہ گرین کلر کا ہے ایک بلو کلر کا ہے اب جو گرین کلر کا اس کو ہم نے ہائی الیکٹرو نیگٹیو لکھا ہوا ہے یہ ہائی الیکٹرو نیگٹیو ایٹم ہے کیونکہ یہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے الیکٹرون پیار کو کہہ کرتا ہے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے جب بانڈ بنتا ہے تو یہ اپنی طرف کو الیکٹرون پیار کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کر لیتا ہے اور جو دوسرا ایٹم نمبر ون ہے اس سے جو لون پیار ہے جو الیکٹرون کا بانڈ پیار ہے وہ دور چلا جاتا ہے اس طرح جو اشتراز شدہ الیکٹرون پیار ہے وہ ہائی الیکٹرون نیگٹیو آپ نے طرف کھانچ لیتا ہے جس کی ویسے ہائی الیکٹرون نیگٹیو جو ایٹم ہے اس کے اوپر پارشل نیگٹیو چارج آجاتا ہے اور جو ایٹم نمبر ون ہے جس سے الیکٹرون پیار جو دور چلا گیا ہے اس کے اوپر پارشل پوزٹیو چارج آجاتا ہے اس طرح یہ دو پول بن جاتی ہیں ایک پوزٹیف پول بنتا ہے اور دوسرا نیگٹیف پول بن جاتا ہے اور اس قسم کے بانڈ کو ہم کہتے ہیں پولر کوولین بانڈ تو امید ہے ڈائیگرام سے آپ کو پولر کوولین بانڈ کی سمجھ آگی ہوگی کہ اشتراغ شدہ الیکٹرون پیار کو ایک ایٹم زیادہ اپنی طرف کھانچ لیتا ہے اور جو زیادہ اپنی طرف کھانچ لیتا ہے اس ایٹم کو ہم کیا کہتے ہیں ہائی الیکٹرو نیگٹیف ایٹم کہتے ہیں تو ہی ایلیکٹرنگٹیو ایلیمنٹ ایٹم جو ہوتا ہے وہ الیکٹرون کے اشتراکشدہ جوڑے کو اپنی طرف کھانچ لیتا ہے اور اس کے پر پارشل نیگٹیو چارج آیتا ہے اور جو دوسرا ایٹم ہوتا ہے جس سے اشتراکشدہ الیکٹرون پر دور چلا جاتا ہے اس کے پر کون سا پارشل پوزیٹیو چارج آیتا ہے اور اس طرح کے بننے والے باند کو ہم پولر کوولینٹ باند کہتے ہیں تو اب ہم پولر کوولینٹ باند کو پڑھتی ہیں ہے کہ پولر کوولنڈ بانڈ کیا ہے اگر کوولنڈ بانڈ دو مختلف قسم کے ایٹم کے درمیان میں تشکیل پائے تو بانڈ پیار الیکٹرون پر دونوں ایٹموں کی اٹریکشن کی فورت برابر نہیں ہوگی ان میں سے ایک ایٹم دوسرے کی نسبت بانڈ پیار کو اپنی جانب زیادہ اٹریکٹ کرے گا اس ایٹم کو زیادہ الیکٹر نیگٹیو کہا جائے گا یعنی جو ایٹم زیادہ بانڈ پیار کو اپنی طرف کھانچ لیتا ہے اس کو کیا گیتے ہیں زیادہ الیکٹر نیگٹیو جو بانڈ پیار کو اپنی طرف زیادہ کھانچ لیتا ہے اس ایٹم کو کیا گیتے ہیں زیادہ الیکٹر نیگٹیو ایٹم کہتے ہیں اور جب دو مختلف قسم کے ایٹم کے درمیان میں بانڈ بنتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بانڈ پیار الیکٹرون پر دونوں ایٹم کی دونوں ایٹموں کی اٹریکشن کی جو فورس ہے وہ برابر نہیں ہوتی ایک ایٹم زیادہ بانڈ پیار کو آپ نے طرف کھانجتا ہے اور دوسرا کم کھانجتا ہے اور جو زیادہ کھانجتا ہے اس ایٹم کو ہم ایکٹرو نیگٹیو ایٹم کہتے ہیں زیادہ ایکٹرو نیگٹیو ایٹم کہتے ہیں تو جب دو کوورینڈ بانڈ بنانے والے ایٹموں کی ایکٹرو نیگٹیوٹی میں فرق ہو تو ان ایٹم کے درمیان بانڈ پیار کی ایٹریکشن گیار مساوی ہوگی جب دو کوورنٹ بانڈ بنانے والے آٹمز کی الیکٹرو نیگٹیوٹی میں کیا ہو فرق ہو ایک زیادہ آٹمective پر اور دوسرا کام آٹمائیٹیو ہے زیادہ آٹم پیار کو آپنے طرف کھانچ لیتا ہے تو بانڈ پیار کی ایٹریکشن گیار مساوی ہوتی ہے تو بانڈ پیار با جو آٹمز کی ایٹریکشن کی قوت ہے وہ گیار مساوی ہوتی ہے یعنی برابر نہیں ہوتی ایک ایٹم زیادہ کھانجتا ہے اور دوسرا ایٹم کم کھانجتا ہے اس کے نتیجے میں پولر کوورنٹ باند تشکیل پڑتا ہے تو امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا کہ پولر کوورنٹ باند کیا ہوتا ہے پولر کوورنٹ باند ایک ایسا باند ہوتا ہے جو دو مختلف قسم کی ایٹم کے تمیان میں بنتا ہے جب دو مختلف قسم کے ایٹم کے تمیان میں باند پڑتا ہے تو ایک ایٹم جو ہوتا ہے وہ بانڈ پیار کو کم اٹریکٹ کرتا ہے اور دوسرا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اور جو ایٹم زیادہ بانڈ پیار کو اٹریکٹ کرتا ہے اس کو زیادہ الیکٹرون ایکٹیو کہہ آتا ہے اور زیادہ الیکٹرون ایکٹیو جو ہوتا ہے وہ بانڈ پیار کو اپنی طرف زیادہ خیانچ لیتا ہے اس لئے ایٹم کے درمیان میں بانڈ پیار کی اٹریکشن کیا ہوتی ہے خیر مسابی ہوئی ہوتی ہے اس کے انتیجے میں پولر کوورنڈ باند تشکیل پاتا ہے اگر کوورنڈ باند دو مختلف قسم کے ایٹم بھی درمیان ہے تو بانڈ پیار الیکٹرونت پر دونوں ایٹموں کی اٹریکشن کی فورس برابر نہیں ہوگی ان میں سے ایک ایٹم دوسرے کی نسبت بانڈر پیار کو اپنی جانب زیادہ اٹریکٹ کرے گا اس ایٹم کو زیادہ الیکٹرونیگٹیو کہا جائے گا جب دو کوورنڈ بانڈ بنانے والے ایٹم کی الیکٹرونیگٹیوٹی میں فرق ہو تو ان میں تو ان ایٹم کے درمیان بانڈ پیار کی اٹریکشن گیار مصابی ہوگی اس کے انتیجے میں پولر کوورنڈ بانڈ تشکیل پاتا ہے مثال کے طور پر ہم پولر کوورنڈ بانڈ کے بارے میں پڑھ رہی ہیں تو مثال کے طور پر یہ ایک ہمارے پاس ایکویشن ہے جس میں H پلاس CL is equal to HCL یعنی ہیڈروجین اور کلورین آپ اس میں ملتے ہیں تو بنتا ہے HCL ہیڈروجین کلورائیڈ یہ بن جاتی ہے ہیڈروجین کی الیکٹرونیگٹیوٹی ہے 2.2 اور کلورین کی الیکٹرونیگٹیوٹی ہے 3.2 ہیڈروجین کی الیکٹرونیگٹیوٹی کتنی ہے 2.2 اور کلورین کی الیکٹرونیگٹیوٹی 3.2 تو یہ HCL بنتا ہے تو HCL کے اوپر پاشر نیکٹیوٹیو چارج ہے اور H کے اوپر پاشر پوسٹیو چارج ہے HCL کی الیکٹرونیگٹیوٹی کیونکہ ہیڈروجین سے زیادہ ہے ہیڈروجین کی 2.2 ہے کالورین کی 3.2 ہے تو کالورین کی الیکٹرون اگٹریٹی زیادہ تھی اس نے بانڈ پیائر کو اپنی طرف زیادہ کھینٹ لیا تو جب بانڈ پیائر کو اس نے زیادہ کھینٹ لیا تو اس کے اوپر کون سے چاہ جاگہ پارشل اگٹیو چاہ جا گیا اور پارشل ہیڈروجین کے اوپر پارشل پوسٹیو چاہ جا جاتا ہے تو اس طرح یہ ایک پولر کوولین بانڈ بن جاتا ہے ہائیٹروجین اور کالورین کی الیکٹرون اگٹیوٹی کا فرق 1 ہے ہائیٹروجین اور کالورین کی الیکٹرون اگٹیوٹی کا فرق کتنا ہے 1 ہے جیسے ہم اوپر پار چکے ہیں کہ ہائیٹروجین اور کالورین کی الیکٹرون اگٹیوٹی کا فرق کتنا ہے 1 ہے چونکہ کالورین کی الیکٹرون اگٹیوٹی ہائیٹروجین سے زیادہ ہے اس لئے یہ مشترکہ پیار کو زیادہ فورس سے اپنی طرف کھینچتا ہے چنانچہ الیکٹر نیگٹیوٹی کے اس فرق کی وجہ سے کالورین پر پارشل نیگٹیو چارج اور ہیڈروجین پر پارشل پوزر viv چارج پیدا ہو جاتا ہے اس سے بانڈ میں پلیٹی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے پولر کولن بانڈ کہا جاتا ہے تو یہ تھا پولر کولن بانڈ ہم نے مسائل کے ساتھ پڑھا ہے کہ ہیڈروجین اور کالورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی کا فرق ہے کالورین کی زیادہ لیکٹو نیگٹیوٹی ہے اور وہ بانڈ پی آر کو اپنی طرف کھانتے لیتا ہے جس سے کالورین کے اوپر پارشل نیگٹیو چارج پیدا ہو جاتا ہے اور ہیڈروجین کے اوپر پارشل پوزٹیو چارج پیدا ہو جاتا ہے اس طرح اس بانڈ میں دو پول بن جاتے ہیں ایک پوزٹیو پول اور دوسرے نیگٹیو پول بن جاتا ہے ایک کے اوپر پارشل پوزٹیو چارج ہوتا ہے دوسرے کار پوٹن پر پارشل نیگٹیو چال زیادہ تا ہے اس طرح بانڈ میں کیا بحاجاتی ہے پلائیٹری بن جاتی ہے اس طرح سے بیننے والے بانڈ کو ہم پولر کوریڈ بانڈ کہتے ہیں تو یہ بہت آسان سا بانڈ تھا پولر کوریڈ بانڈ جو ہم نے پڑھا ہے پہلے ہم نے نان پولر کوریڈ بانڈ بڑھا اب ہم نے پولر کوریڈ بانڈ بڈھا تو یہ تھا اس اے سی آئر میں بانڈنگ کا بننا یہ پارشل جو ہوتا ہے پارشل یا یہ والی جو علامت ہے جسے S کے اوپر نیگٹیو سائن ہے پارشل پوزٹیو یا پارشل یہ اس کو پارشل بڑھتے ہیں پارشل پوزٹیو یا پارشل نیگٹیو کی علامت پارشل پوزٹیو یا پارشل نیگٹیو چارج کی نشاندہ ہی کرتی ہے یہ والی جو علامت ہے پارشل کی علامت کو ڈیلٹا بولا جاتا ہے پولر کوویلنٹ بانڈ کے نتیجے میں بننے والے کمپاؤنڈ کو پولر کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے پولر کوویلنٹ بانڈ کے نتیجے میں بننے والے کمپاؤنڈ کو کہا جاتے ہیں پولر کمپاؤنڈ پولر کوویلنٹ بانڈ کی ویسے بننے والے کمپاؤنڈ کو کہا جاتے ہیں پولر کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے مسار کے طور پر پانی ہائیڈروجین کلورائیڈ یعنی HCL ہیڈروجین کالورائیڈ اور ہیڈروجین فلورائیڈ HF HCL اور پانی H2O یہ پولر کوالن کمپاؤنڈ ہیں تو یہ بھی آپ نے از دین میں رکھنا ہے کہ پولر کوالن کمپاؤنڈ کون سے ہوتے ہیں پولر کوالن کمپاؤنڈ کے مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے پانی ہیڈروجین کالورائڈ ہیڈروجین پانی سوال اب ہمارا یہ ہے کمی کل بانڈنگ کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے پہلے ہم نے آئینک بانڈ بھی پڑھا ہے اب ہم نے کوورنٹ بانڈ پڑھ لیا اور کوورنٹ بانڈ کے اندر ہم نے دو بانڈ پڑھ لیا پولر کوورنڈ بانڈ اور نان پولر کوورنڈ بانڈ تو آئینک بانڈ اور کوورنڈ بانڈ اس کیمیکل بانڈن کو جانجنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ بننے والا جو بانڈ ہے وہ آئینک ہوگا یا کوورنڈ ہوگا تو یہ سوال ہے ہمارا کہ کیمیکل بانڈنگ کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے پتا چلے گا کہ جو بانڈ بن رہا ہے وہ آئینک ہے یا کوبلنٹ ہے تو اس کا ہم جواب پڑھ لیتے ہیں کیمیکل بانڈنگ کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے الیکٹو نیگٹیوٹی کی ویلیو سے بتایا جا سکتا ہے کہ آیا کوئی کیمیکل بانڈ آئینک ہوگا یا کوبلنٹ ہوگا الیکٹو نیگٹیوٹی کی جو ویلیو ہوتی ہے اس سے بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی کیمیکل بانڈنگ کیا ہے آئینک ہے یا کوولنٹ ہے زیادہ الیکٹرون نیگٹیوٹی رکھنے والے ایلیمنٹس جیسا کہ ہیلائیڈ گروپ اور کم الیکٹرون نیگٹیوٹی رکھنے والے ایلیمنٹ جیسا کہ الکلی ملٹر کے درمیان بننے والا بانڈ عموماً آئینک ہوگا کیونکہ ان کے الیکٹرون مکمل طور پر ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں منتقل ہو جاتے ہیں تو الیکٹرون نیگٹیوٹی کی ویلیو سے بتایا جا سکتا ہے کہ آیا کچھ کیمیکل بانڈ عموماً آئینک ہے یا پھر کوولنٹ ہے زیادہ الیکٹرون نیگٹیوٹی رکھنے والے ایلیمنٹ جیسا کہ ہیلائیڈ گروپ ہے پریار ڈیول کا فرس گروپ ہے اس کو الکلی میٹل بھی کہتے ہیں ہیلائیڈ ہیلائیڈ گروپ ہے اور کم الیکٹرون نیگٹیوٹی رکھنے والے ایلیمنٹ جیسا کہ الکلی میٹل ہیلائیڈ یہ گروپ نمبر ستارا कی ایلیمنٹ ہے اس کو ہیلوجین گروپ بھی کہتے ہیں جاتے پالورین کالورین برومین ایورڈین یہ ہیلائیڈ ہیں زیادہ الیکٹون الیکٹونٹیلٹ رکھنے والے ایلیمنٹ جیسے کے ہیلائیڈ گروپ اور کام الیکٹون الیکٹونٹی لکھنے والے ایلیمنٹ جیسے کے الکلی میٹل اگر ان کے درمیان میں بننے والا بان آئینک ہوگا کیونکہ ان کے الیکٹون مکمہ دور پر ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں منتقل ہو جاتے ہیں تو الیکٹرون ایکٹریوٹی کی ویلیو سے ہم بتا سکتے ہیں کہ بننے والا بانڈ آئینک ہے یا کوولین ہے کیونکہ یہ الیکٹرون ایکٹریوٹی کا بہت زیادہ فرق ہے یہ ہیلائیڈ گروپ کی الیکٹرون ایکٹریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو الکلی میٹلز ہیں جیسے کہ ہیڈروجن ہے لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم یہ الکلی میٹل ہیں تو الکلی میٹلز کی الیکٹرون ایکٹریوٹی بہت ہی کام ہوتی ہے اس طرح جب بہت زیادہ الیکٹرون ایکٹریوٹی ایلیمنٹ اور بہت کام الیکٹرون ایکٹریوٹی رکھنے والے ایلیمنٹ آپس میں ملتی ہیں تو ان کے درمیان میں بننے والا جو بانڈ ہے وہ آئینک ہوتا ہے کیونکہ ایک ایٹم سے الیکٹرون مکمل طور پر دوسرے ایٹم میں منتقل ہو جاتی ہے تو بننے والا بانڈ آئینک ہوتا ہے قریب قریب الاکٹر نگٹوٹی رکھنے والے جس طرح میتھین میں کاربن اور ہیڈروجن کا بان ہے اور امونیا میں نیٹروجن اور ہیڈروجن کا بان ہے یہ ہے قریب قریب الاکٹر نگٹوٹی رکھنے والے گوагоbage کرacı اگر الیکٹر نگٹوٹی کا فرق بہت زیادہ ہے تو پھر کون سا گوانتا ہے پھر آینک گوانتا ہے تو قریب قریب الیکٹر نگٹوٹی رکھنے والے نگٹوٹی کے درمیان کوورینڈ بانڈ بنے گا جس طرح جو میتھین ہے CH4 میتھین کہتے ہیں CH4 میتھین ہے میں کاربن اور ہیڈروجین کا بانڈ میتھین میں کاربن اور ہیڈروجین کا جو بانڈ ہے وہ کوورینڈ بانڈ ہوتا ہے اس طرح جو امونیا ہے امونیا میں نائٹوجین اور ہیڈروجین کا جو بانڈ ہے یہ بھی کوورینڈ بانڈ ہوتا ہے نائٹوجین اور ہیڈروجین کا بانڈ کوورینڈ ہے امونیا میں اس کو NH3 بولتے ہیں اور میتھین کو CH4 کہتے ہیں کاربن اور ہیروجن کا بانڈ بنتا ہے اور یہ بھی کوبرنٹ ہے اگر دو ایلیمنٹس کی الیکٹر نیگٹیوٹی کا فرق 1.7 سے زیادہ ہو تو ان کا درمیان بننے والا بانڈ عمومن آئینک بانڈ ہوگا اور اگر یہ 1.7 سے کم ہو تو بل عمومن کوبرنٹ بانڈ بنے گا تو یہ بتا دیا انہوں نے کہ الیکٹر نیگٹیوٹی کا کتنا فرق ہو الیکٹر نیگٹیوٹی کا فرق جو ہے 1.7 سے اگر زیادہ ہوگا تو بانڈ کونسا بنے گا آئینک بنے گا اگر 1.7 سے کام الیکٹر نیگٹیوٹی کا فرق ہوا تو جو بننے والا بانڈ ہے وہ کوبرنٹ بانڈ بنے گا تو یہ تھا کہ الیکٹر نیگٹیوٹی کی ویلیو سے ہم جان ہی سکتے ہیں کہ بننے والا بانڈ وہ کونسا ہوتا ہے کیمیکل بانڈنگ کو جان جنے کا طریقہ تھا کیا لیکٹرون ایکٹیوٹی کی ویلیو سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی کیمکل بانڈ آئینک ہوگا یا کوولینٹ ہوگا زیادہ لیکٹرون ایکٹیوٹی رکھنے والے ایلیمنٹ جیسا کہ ہیلائل گروپ اور کامل لیکٹرون ایکٹیوٹی رکھنے والے ایلیمنٹ جیسا کہ الکیوی میٹر کے درمیان میں بننے والا جو بانڈ ہے وہ کون سا ہے وہ آئینک بانڈ ہوگا کیونکہ ان کے لیکٹرون مکمل ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں منتقل ہو جاتے ہیں اگر کریپ گریپ لیکٹرون ایکٹیوٹی رکھنے والے ایلیمنٹ جیسا کہ میتھین ہے اس میں کاربن اور ہیڈروجن کا بانڈ ہے اور امونیا میں نیٹروجن اور ہیڈروجن کا بانڈ ہے تو یہ کریپ گریپ لیکٹرون ایکٹیوٹی ہے تو اس میں جو بننے والا بانڈ ہے وہ کون سا ہے وہ کوولینٹ ہوگا اسی طرح اگر لیکٹرون ایکٹیوٹی کا فرق 1.7 ہے دونوں ایٹم کے درمیان جو کو بانڈ بنانے والے جو دو ایٹم ہیں ان دو ایٹم کے درمیان میں لیکٹرون ایکٹیوٹی کا فرق 1.7 سے کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو بننے والا بانڈ وہ آئینک ہوگا اگر یہ جو ڈیفرینس ہے 1.7 سے کم ہوگا تو بننے والا بانڈ وہ کون سا ہوگا وہ کوولینٹ ہوگا تو یہ تھا کیمیکل بانڈنے کو جانچنے کا طریقہ اب ہم بک کی طرح جلتے ہیں ہمارے بک کا پیج نمبر 67 ہے 67 پیج کے اوپر ہم پڑھتے ہیں پولر اور نان پولر کوولینٹ بانڈ پہلے ہم پڑھتے ہیں نان پولر کوولینٹ بانڈ کسے کہتے ہیں تو یہ پہلی ڈیفنیشن لکھی ہوگی کہ نان پولر کوولینٹ بانڈ کسے کہتے ہیں اگر کوولینٹ بانڈ تو ایک جیسے ایٹم کے درمیان تشکیل پائے اگر کوولینٹ بانڈ تو ایک جیسے ایٹم میں درمیان تشکیل پائے تو بانڈ پیا الیکٹرون کا جوڑا دونوں ایٹم کی جانب یقصہ طور پر اٹریکٹ ہوتا ہے اس قسم کے بانڈ کو نان پولر کوولینڈ بانڈ کہتے ہیں یہ بانڈ الیکٹرون پیا کی مسابین شیئرنگ کی صورت میں تشکیل پاتا ہے یہ خالص کوولینڈ بانڈ بھی کہہ رہتا ہے مسال کے طور پر ہائیڈوجین اور ہائیڈوجین کے درمیانے بانڈ اور کولولینڈ کے بانڈ کا بننا یہ نان پولر کوولینڈ بانڈ کی مسال ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوولینڈ بانڈ دو مختلف قسم کے ایٹم کے درمیان بنے کوولینڈ بانڈ کیا ہو دو مختلف ایٹم کے درمیان بانڈ تو بانڈ پیار الیکٹرون پر دونوں ایٹموں کی اٹریکشن کی فوس برابر نہیں ہوگی ان میں سے ایک ایٹم دوسرے کی نصف بانڈ پیار کی جانب زیادہ اٹریکٹ کرے گا اس ایٹم کو زیادہ الیکٹو ن Gaga کہا جاتا ہے جس کی زیادہ بانڈ پیار اٹریکٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ الیکٹو ن Gaga کہا جاتا ہے تو یہ اس کی دیفنیشن ہے جب دو کوبولنٹ بانڈ بنانے والے ایٹم کی الیکٹو ن collectors negativity میں فرق ہو تو ان ایٹم کے درمیان بانڈ پیار کی attraction یارمسابی ہوگی اس کے نتیجے میں پولر کوبولنٹ بانڈ تشکیل پاتا ہے ہائیڈوں جن تو یہ تھا پولر کوبولنٹ بانڈ جب دو کوورینڈ بانڈ بنانے والے ایٹم کی لیکٹرون ایکٹویٹی میں فرق ہو تو ان ایٹم کے درمیان بانڈ پیار کی اٹریکشن غیر مساوی ہوگی اس کے انتیجے میں پولر کوورینڈ بانڈ تشکیل پاتا ہے یہ تھا پولر کوورینڈ بانڈ کی ڈیفینیشن مساہ کے طور پر ہیڈروجین اور کالورینڈ کی لیکٹرون ایکٹویٹی کا فرق 1.0 ہے چونکہ کالورینڈ کے لیکٹرون ایکٹویٹی ہیڈروجین سے زیادہ ہے اس لئے یہ مشترکہ لیکٹرون پیار کو زیادہ فورس سے اپنی طرف کھینچتا ہے چنانچہ لیکٹرون ایکٹویٹی کے اس فرق کی ویسے کالورینڈ پر پارشل نیکٹیو چارج اور ہیڈروجینڈ پر پارشل پوزٹیو چارج پیدا ہو جاتا ہے اس سے بانڈ میں پولیٹی پیدا جاتی ہے جس کی ویسے سے پولر بانڈ کہا جاتا ہے تو یہ پولر بانڈ کی طریق پر اور پولر بانڈ کی مسائل ہم نے پڑی ہے اس طرح یہ ہیڈروجین H پلاس CL is equal to HCL ہیڈروجین کی لیکٹرون ایکٹویٹی 2.2 کالورینڈ کے لیکٹرون ایکٹویٹی 3.2 اور ان کی لیکٹرون ایکٹویٹیو دیفرنس ہے 1 تو یہ ہیڈروجینڈ پر پارشل پوزٹی چارج اور کالورینڈ پر پارشل نیکٹیو چارج آجاتا ہے یہ پارشل کی علامت ہے پارشل کی علامت یہ ہے پارشل پولر کوورینڈ بانڈ کے انتیجے میں بننے والے کمپاؤنڈ کو پولر کوورینڈ بانڈ کے انتیجے میں بننے والے کمپاؤنڈ کو پولر کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے مسائل دوبار پانی ہیڈروجین کالورائیڈ اور ہیڈروجین فلورائیڈ تو یہ سوال بھی پیپر میں آیتا ہے پولر کوورینڈ کالورائیڈ سے کیا بنا دے ہے ایسے کمپاؤنڈ جو پولر پان کے دیجے میں بنتے ہیں پولر پولر کمپاؤنڈ پولر کمپاؤنڈ کے کہاں آتا ہے مسائلہ پانی ہیڈروجین کلورائیڈ اور ہیڈروجین فلورائیڈ ایچ ٹو او یہ ایچ کے اوپر پاشل پوزٹیف چارج ہے اور کے اوپر پاشل نیکٹیو ہے اور ہیڈروجین کے اوپر پاشل پوزٹیف چارج ہے ایچ ایف لکھا ہوا ہے ہیڈروجین کے اوپر پاشل پوسٹیو چارج ہے اور فرورنگ اوپر پاسشل نیگٹیو چارج ہے ایچی سی ایل ہیڈریشنگ اوپر پاسشل پوسٹی جارج اور کالورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو اس کو پاسشل نیگٹیو چارج کرتے ہیں الیکٹر نیگٹیوٹی کی ویلیو سے بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی بان آئینک ہوگا یا کوورنٹ ہوگا تو یہ تھا جو ہم نے سوال پڑھا تھا کہ کیمکل باننگ کو جان جانے کا طریقہ کیا ہے تو یہاں سے ایلیمنٹ جیسا کہ الکلی میٹر کا درمیان میں بننے والا بان آئینک ہوگا ان کے الیکٹرون مکمل طور پر ایک ایٹم میں دوسرے ایٹم میں منتقل ہو جاتے ہیں قریب قریب الیکٹرون ایٹریوٹی رکھنے والے ایلیمنٹ کا درمیان کوورنٹ بان بننے گا جس طرح میتھین میں کاربن اور ہیڈروجن کا بان اور آمونیا میں نیٹروجن اور ہیڈروجن کا بان میتھین میں کاربن اور ہیڈروجن کا بانڈ اور امونیا میں نیٹروجن اور ہیڈروجن کا بانڈ اگر دو ایلیمنٹس کی الیکٹرین الیکٹریٹی کا فرق 1.7 ہو تو ان سے بننے والا بانڈ آئینک ہوگا اگر یہ 1.7 سے کم ہو تو بلو مون کوورن بانڈ بنے گا تو یہ تھا کوورن کیمکل بانڈی کو جانتنے کا طریقہ تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کیمکل بانڈی کو جانتنے کا طریقہ کیا ہے الیکٹرین الیکٹریٹی کی ویلیو سے ہم بتا سکتے ہیں کہ بننے والا بانڈ کون سا ہو گا اگر الیکٹریٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہے ڈیفرنٹز زیادہ ہے تو یہ آئینک پانڈ بنے گا اگر قریب قریب ہے تو وہ کوورنڈ بانڈ بنے گا میتھین cs4 ہوتی ہے اس میں کاربون اور ہیڈروجن کے درمیان میں بانڈ بانٹ بنتا ہے عمونیا این ایچ تری ہوتی ہے اس میں نے نہیں ہے جنروجن اور ہیڈروجن کے درمیان میں جو بانڈ بنتا ہے وہ کوورنٹ ہوتا ہے اگر الیکٹرون ایکلٹی کا ڈیفرینس بان پوائنٹ سیون سے زیادہ ہوگا تو آئینک بان بنے گا اگر ڈیفرینس بان پوائنٹ سیون سے کم ہوگا تو یہ کون سا بان بنے گا یہ کوورنٹ بان بنے گا تو یہ تھا پولر اور نان پولر کوورنٹ بان جو ہم نے تفصیل سے بڑا ہے امید ہے کہ آپ کو جو آج کا ہم نے سبق پڑا ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بیل آئیکن کے اوپر بھی آپ کلک کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفکشن وہ آپ تک پہنچتا رہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ